السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دو چنل کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سائیں جیٹا کے مزے میں الحمدللہ آپ کے بھائی نے احرام پہن لیا ہے اور اب بس فلائٹ کا بھی ٹائم ہونے والا ہے دوبائی سے جدہ کی فلائٹ ہم لوگ لینے جا رہے ہیں انشاءاللہ پورے سفر کے اندر آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے آ جائیے دیکھیں زیادہ تر جتنے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو تمام احرام گندر نظر آ رہے ہیں الحمدللہ کراچی میں ہی ایسی سیٹنگ ہو گئی تھی کہ دونوں فلائٹس کے اندر آئل والی ایکسٹرا لیکس پیس والی سیڈ ملی آپ کے بھائی کو واہ بھائی آج جہاں ہمارا جو جہاز ہے وہ اے تھری ایٹی ہے جو ڈبل منزلہ ہوتا ہے دیکھیں آپ وہ دیکھیں دو گیٹ لگے ہوئے ہیں تو آج میرے خیال سے میں لائف میں سیکنڈ ٹائم اے تھری ایٹی میں سفر کروں گا احرام کی نیت کرنے تو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے ہم پلین کی جو ہے نیچے آلی منزل پر بیٹھنے والے ہیں یہ نیچے آلی منزل کا راستہ ہے اوپر آلی منزل کا راستہ وہ ہے الحمدللہ جدہ پہنچ گئے ہیں ویلکم ٹو جدہ سٹی اب دیکھیں میں نے نارمل امیگریشن میں نہیں جانا میں نے جانا ہے ٹورس ویزا لینا ایک سال کا وہاں جانا ہے دیکھیں یہ دکھاو ہے ٹورس ویزا لانچ یہاں پہ آپ کو ملتا ہے ویزا آن آرائیوال ایک سال کا الحمدللہ ایک سال کا ویزا مل گیا دیکھیں بھئی ویزا اس فارم میں ہوتا ہے کہ یہ صرف پین سے جانا نمبر لکھ دیتے ہیں یہ آپ کا ویزا نمبر ہوتا ہے اور یہ آپ کی انٹریز ٹائم اسی کاؤنٹر سے لگ گئی جس الگ کاؤنٹر پر میں گیا تھا اور یہ ایک سال کا ویزا صرف چار سو اسی ریال میں آپ کو مل جاتا ہے لیکن کارڈ سے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے کیش نہیں لیتے یہ آگیا بھائی اپنا بیک آجا بیٹا آجا الحمدللہ سامان بھی آ گیا ویزا بھی مل گیا سارے کام ہو گئے ائرپورٹ کے اب بس ہم نے ٹرین پکڑنی ہے جو کہ تین گھنڈے کے بعد ہے بھائی جدہ ائرپورٹ پر آتے کے ساتھی کیا نظر آگیا البیک اب کیسے روکے بندہ آپ کو لیکن روکنا پڑے گا عمرے کے بعد کھائیں گے انشاءاللہ یہ ایکوئریم دیکھیں یا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت بڑا ایکوئریم ہے اور اس کے لئے کتنی قسم کی مچھلیاں ہیں بھائی ٹرین میں تو جانا بھی ٹائم باقی ہے سوچا جب تک سم خرید لیتے ہیں ٹوئنٹی جی بھی میرے خیال دے کافی ہوگا ککمبر ڈال دیں کورن ڈال دیں اور بس چکن ڈال دیں سفر مکہ شروع ہونے والا ہے بیگ بہت بھاری ہو گیا ہے یہاں رکھیں گے بیگ اور یہ رہی بھائی ہماری سیٹ نمبر ٹو سیونٹی فور وینڈو سیٹ ہے ہینڈ گہری رکھ دیا ہم نے اوپر یہاں پہ دیکھیں سووے کا جو باول ہوتا ہے اس کو پلکل پلاسٹک کے اندر ریپ کر کے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ مجھے کورن بھی مل گئے چکن ککمبر اور کورن یہاں کا جو سووے ہے وہ زیادہ مزید آ رہا وقت کی پابندی پورے بارہ پینتس میں نکلی ہے چلیں بھی ٹیکسی کلا لیے تیس ریال کے اندر ڈائریک موگن پک جائیں گے اور موگن پک کیوں جائیں گے یہ بھی بتائیں گے آپ کو حبیبی ایسی مافی شگل ایسی مافی شگل لازم زیادہ کیا بات ہے شہر مکہ کی سبحان اللہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ دوبارہ بلاو آ گیا الحمدللہ بس آپ لوگوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں کہ جلدی انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایک بلاو آ جائے ہاں تو موون پک میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں نے اپنا سامان رکھوانا ہے وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں ان کے پاس اور پھر میں چلا جاؤں گا عمرہ کرنے اور واپس آؤں گا سامان اٹھاؤں گا اور پھر چلا جاؤں گا ٹرین سٹیشن مدینہ کے لیے ٹرین پکڑنے کی الحمدللہ الحمدللہ مسجد الحرام کے بالکل پاس پہنچ چکے ہیں سوا دو بچ چکے ہیں دوپہر کے موون پر میں نے سامان رکھوا دیا ہے اپنا سارا سامان چھوڑ دیا ہے صرف میرے پاس میرا موبائل ہے ایک زمزم کے پانی کی باٹل ہے اور یہ کچھ کھلے 20-25 ریال ہیں جسے میں نے بال کٹوانے ہوں گے عمرے کے بعد بس باقی سب کچھ ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں ابھی جیسے ہی ہم لوگ کلاک ٹاور سے نکلیں گے انشاءاللہ ہماری قسمت ہی بدل جائے گی سامنے مسجد الحرام کھانا کعبہ کیا بات ہے الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یاللہ تیرا کرم تُو نے ایک اور بار پہنچائی دیا ہم کو دوپہر کا ٹائم ہے گرمی زیادہ ہوتی ہے اسی لئے یہ دیکھنے یہ جو سارے فین ہیں اس کے اندر سے مسٹ آ رہے ہیں تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مکبر جیسے ہی مزل الحرام کے دروازوں کے قریب پہنچتے ہیں اے سی کی ٹھنڈہ کتنا دور تک آ رہی ہوتی ہے اللہم افتح لی اباب رحمتک کیا منظر سبحان اللہ دیکھیں خوش نصیب لوگ بیٹھے ہوئے مزل الحرام کے اندر عبادت میں مصروف ہیں الحمدللہ اللہ پاک کے رحم و کرم کے ساتھ یہاں پہ نماز زہر پڑھ لی ہے اب بس میں تواف کے لئے جا رہا ہوں ہم مطاف میں جا رہے ہیں اور کچھ ہی لمحوں میں انشاءاللہ میری بھی اور آپ لوگوں کی بھی جائیں آنکھیں کھنڈی ہو جائیں گی کھانا کعبہ کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ هو البر لا الہ الا اللہ هو البر اب انشاءاللہ سکون سے عمرہ کرتے ہیں اور عمرے کے بعد آپ لوگوں سے ملتے ہیں موسیقی موسیقی اللہ هو البر اللہ و اللہ اللہ و اللہ لوگ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو یہ دیکھیں سامنے جو پوری لائن لگی بھی ہے نا یہ سارا جانا لوگ کھانا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ظاہرین کو یہاں کی لفٹ کے اندر زیرو کا بٹن پریس کرتے ہیں نا اور آواز آتی ہے نا الحرم آئی ایسا سکون ملتا ہے اب ہم اورنج جوز پییں گے اپنی انرجی بحال کریں گے اور یہ ہمارے پرویز بھائی ہیں پرویز بھائی کیسے یہاں خیریس ہیں ٹھیک چاہر کے موزے میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب میں عبدالباسد اور عامر بھائی آئے تھے نا اس وقت ان سے ملاقات ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی ریفریشنگ ہے بھائی چلیں جی تیس ریال میں کرا لی ہے ریلوے اسٹیشن کی ٹیکسی دیکھیں بھائی شہر مکہ کی گلیوں کی رونک ہے دیکھیں آپ لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی لوگ جو ہے نا بس مغرب کی نماز کی تیاری کرنے کے لئے حرم کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھے ٹائم پر ٹرین اسٹیشن پہنچ گئے ہیں چھے بچ کے گیارہ منٹ ہو رہے ہیں اور سات بچے ہماری ٹرین ہے اور ٹرین میں جب بندہ بیٹھا ہونا تو ہلکا پھلکا موہ چلانے کے لئے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے تو سامنے جو ہے نا یہ بناوا ہے سوپر مارکٹ ڈینیوب یہاں سے کوئی سناکس وغیرہ لے لیتے ہیں ایک تو یہاں کی سوپر مارکٹس میں جب چوکلیٹ نظر آتے ہیں یہ نیت خراب ہو جاتی چوکلیٹ سکیوکر اب یہاں پہ بھائی جن پانچ سو قسم کی چپسیں اس کے اندر سیلیک کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے پرنگلز کا کیچپ جو ہے نا مجھے چیک چیک کے بلا رہا ہے گا مجھے لے جاؤ اس کو لے جاتے ہیں اسی چپس کے ساتھ یہ ولاغ بھی ہم اینڈ کرتے ہیں اور اگلے ولاغ میں آپ لوگ کے ساتھ ملیں گے مدینہ میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا السلام علیکم